پریہگراج کے چرچت امیش پال نے شوٹ آؤٹ کیس میں نامزد ہونے کے بعد مافیا اتیق احمد ایک بار پھر سرخیوں میں ہے اپنے گناہ کی ڈائری میں سب سے سنسنے خیص واردات کی اسکرپٹن لکھنے کے چلتے ایک طرف اسے پولیس انکاؤنٹر میں مارے جانے کا ڈر ستا رہا تو وہی دوسری طرف سیاسی رسوک کے چلتے بپکشی پارٹیوں کی تمام دی گچنیتہ اس کے خلاف ہو رہے کانونی ایکشن کے سامنے دیوار بن کر مافیا کا بچاؤ کرتے نظر آرہے اتیق کے گناہوں کی لسٹ جتنی لمبی ہے اسے کتائی کم اس کی سیاسی اپلابدیاں نہیں وہ مافیا ہے گینگ لیڈر ہے ہسٹی شیٹر ہے باہو بلی ہے دابنگ ہے ساتھ ہی آتنگ کا دوسرا نام بھی لیکن ان سب کے باوجود پانچ بار ویدھائیک اور ایک بار اس پھول پھول سیٹ سے سانسر بے رہا جہاں سے کبھی دیش کے پہلے پردان منطری پنڈی جوہلال نہرو لوگ صفحہ کا چناؤ لڑے تھے ڈر آتنگ دبنگئی کے باوجود اتیق کے خلاف سو سے زیادہ اپرادک مقدمے دنج لیکن زیادہ تر ماملوں میں سسٹم اس کے اشارے پر کچھ اس طرح ناشتا ہے کہ آج تک اسے ایک بھی ماملے میں سزا نہیں ہو پائے اتیق کی ہنک بھوکال کا انداز ایسے بھی لگا جا سکتا ہے ہائی کورٹ کے دس ججوں نے اس کے مقدمے کی سنوائی سے خود کو الگ کر لیا تھا امیش پال شوٹ آؤٹ کیس کے بعد ہائی کورٹ نے ایک فاصلے میں ٹپنی کرتے ہوئے لکھا ایسا لگتا ہے پریاغ راج کے کچھ علاقوں میں اب بھی قانون کا نہیں بلکہ اتیق کا راج ہے ان علاقوں میں خاکی کا نہیں بلکہ اتیق کا اقبال بولتا ہے چار سال پہلے سپریون کورٹ نے تلک ٹپنیوں کے ساتھ یوپی سے باہر کے جیل میں رکھے جانے کا آدیش دیا کی اپراز سے لے کر کاروبار اور دبنگئی سے لے کر ریاست تک میں جو اس کے راستے آیا اس کا انجام چاند بابا سے لے کر امیش پال تک ایک جیسا ہوا یوگی راج میں بھی جیل میں رہتے ہوئے اپہرن کرا کر اگوا ہوئے شکار کو قید خانے میں بلا کر ان کی پیٹھائی کر دیتا ہے ایک تانگے والے کا انپڑھ بیٹا عدی کتنا مہتوکانگشی ہے پیسوں کے خاطر جرمے کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں اپراد جگت کا بیتا آج بات شاپن گیا اپنے گناہوں کا پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ریاست کو کمچ کے طور پر استعمال کیا اپراد ویراج نیتی کے دم پر کروڑوں نہیں بلکہ عربوں کا آردھک سامراج جھ کھڑا کر لیا اتی کو گناہوں کی دنیا اتنی پسند آگئی کہ اب اسے پورے پریوار میں شامل کر لیا گیا وہ خود گجرات کی سابرمدی جیل میں بند تو چھوٹا بھائی اشرف یوپی کی بھریلی جیل میں بڑا بیٹا عمر لکھنو جیل میں قید تو دوسرا بیٹا علی احمد پریاغ راج کے نینی سنچر جیل میں تیسرے بیٹے اصد پر امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس میں دھائی لاکھ روپے کا انام گھوشن تو پتنی شاہستہ پرون فراد ازہم اور آبان نام کے دون آبالک بیٹے بالسن لکشن گرہ میں اب بات کرتے ہیں مافیا اتی کے اتیت کی ایک وہ دور تھا جو اپرادی ریاستت کی شترنجی بھی ساتھ پر مہوری کی طرح استعمال ہوتے تھے وہ نیتاؤں کے لیے جان لینے وردینے میں قطعی نہیں چکتے لیکن نبے کے دشک کے شروعات سے پہلے شویطریے پارٹیوں کی آسمان چھوٹی مہتوکانگ شاؤں نے اپرادی کو ہی ستہ میں بھاگیدار بنایا جو کرمینل انکاؤنٹر سے بچنے دوسرے فائدوں کے لیے ستہ دھاری نیتاؤں کی پرکرمان نہیں کرتے وہ خود جنتہ کے مختار بننے لگے کرمینل سے سفید پوش بننے اور اپراد کے راجنیتی کرن کے بدلاؤ والے اس دور میں سب سے چرچت نام پریاک راج کے اتیق احمد کا ہے قریب 58 سال کے اتیق احمد کے پتا پرادک پروی تکے وہ تانگا چلاتے تھے بہت معمولی گھر کے حاجی فروز کی مالی حالات ایسی نہیں تھی کہ وہ اتیق سمیت اپنے دوسری اولادوں کو بہتر تعلیم دلا سکتے پتا کے نقشے قدم پر چلنے کے پچھ سے اتیق کے خلاف 1983 میں چھو پہلی اف آئی آر درجوئی اس وقت اس کے عمر محض 18 سال تھی کچھ ہی سالوں میں اتیق کے گناہوں کی توتی بولنے لگی وہ زلے کی قانون ویوستہ کے لیے خدرہ بننے لگا اتیق اور پولیس میں لگا چھپی کا کھیل ہو گیا ایک وقت ایسا آیا اتیق اس کے کاروباریوں پر پولیس انکاؤنٹر میں مارے جانے کا خطرہ منٹ رانے لگا